ہلو دوستو نمستے تو آج ہم آپ لوگوں کے لئے جلیبی کی ریسپی لے کر آئیں بہت ہی خشتہ کرکری جلیبی ہماری بن کر تیار ہوگی بہت ہی رسیلی یہاں پر دیکھیں میں نے کس طریقے جلیبی بنایا ہے دھیر سارا گھر پر ہم نے بنا کر تیار کیا ہے تو جب بھی آپ کا میٹا کھانے کھمن کریں آپ گھر پر بہت ہی آسان طریقے بنا سکتے ہیں بلکل آپ کی جلیبی ہلوائی جیسی بنے گی تو چلیے سرو کرتے ہیں بنانا یہاں پر میں نے پین میں ڈیرڈ کٹوری میں نے چینی ڈال دیا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو یہ میں نے ایک کٹوری پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور ڈالیں گے تو دیکھیں ہم نے پھنڈر کٹوری چنی میں ہم نے پانی ڈالا ہے ایک کٹوری腔 تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے تو اس میں دو الائچی کوٹ کر کے ڈال دیا ہے تھوڑا سمیز میں پھوٹ کلر ڈالیں گے تاکہ کلر اچھا سے آئی اب اس کو ہم پکا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو چاسنی آپ کی گاڑی چپ چپ ہونی چاہیے جیسے ہم مارکٹ کجلے بھی کھاتے ہیں کیسے ہمارے اس میں چاسنی رہتے ہیں اس طریقے سے ہم ہاتھوں پر لگائیں گے تو بہت ہی چپ چپی سی لگے گی دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی چپ چپی سی چاسنی ہونی چاہیے آپ کی بہت گاڑی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی بہت پتلی ہونی چاہیے تو اب یہاں پر چاسنی ماری پک چکی ہے جیسے کو بند کر دیتے ہیں چلتے ہم جلے بھی کا بیٹر تیار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کٹوری لیا ہے اس میں سے ہم یہاں پر دو کٹوری مائدہ ڈالیں گے ایک کٹوری میں نے ڈال دیا ہے دوسرا والا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پاکی کا مائدہ بچا ہوا ہم رکھ دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے گھی تو یہاں پر میں نے یہ گھی لیا ہے جو یہ دیکھیں گھی ہم نے لیا ہے سیاں تو یہاں پر گھی آپ کو اتنا گاڑا ہونا چاہیے تب ہی آپ کی جلے بھی بہت ہی اچھی بنے گی گرمیوں کے موسم میں تو گھی پگل جاتا آپ اس کو تھوڑے دیر پریج میں رکھ کر کے گاڑا کر لیں اس کے بعد آپ پناہ سکتے ہیں ٹنڈیوں میں تو ایسے بھی گھی ہمارا جمع ہوتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دوسرا چیز ہے وہ ڈالیں گے ہمیں ایک پیکٹ اس کو بھی رم اب دونوں چیز کو ہم اچھے سے ملائیں گے مسل کر کے دیکھیں بہت ہی بڑیا سے ہماری جلے بھی بن کر تیار ہوگی بہت ہی ٹیسٹی بلکل مارکیٹ جیسی دیکھئے میں نے اور اس میں ہم کچھ نہیں ڈالیں گے میں نے گی لیا ہے اور ایک پیکٹینو لیا ہے اتنے میں ہی ہم جلے بھی بنائیں گے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ملائیں گے اچھے سے کہ جو ہمارا بیٹر ہے بہت پتلا نہ ہو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ملائیں گے اور ہاتھوں سے ہم اس کو ملائیں گے تاکہ پھیٹنے میں یہ آسانی ہوگی ہاتھوں سے ہم اچھے سے اس کو پھیٹ سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کا ہم بنایں گے تو یہاں پر ہمیں اچھے سکتے ہیں اتنا پتلا ہمیں اس کا بیٹر چاہیے اب ہم پانی اس میں نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا سا ہم اس کو پھیٹ لیں گے تین سے چار منٹ اور ہمارا بیٹر بن کر کے پوری طریقے سے تیار ہے اس کو بلکل بھی رکھنا نہیں پڑے گا پھولنے کے لیے تو جب بھی آپ کو جلی بھی کھانے کا منٹ کریں آپ جھٹ پٹ سے اس طریقے سے بنائیں ترنت یہ بن جائے گا اس کو پھولنے کے لیے نہیں رکھنا پڑے گا تو یہاں پر میں بوتل سے بناوں گی جو پانی کی بوتل آتی ہے دیکھیں میں چھوٹی سی لی ہوں اور اس میں میں نے جو ڈھککن ہوتا ہے اس میں میں نے چھیت کر لیا تھوڑا سا پہلے سے میں نے کر لیا تھا تو یہ بوتل ہوتی ہے بلکل لرم سی ہوتی ہے تو اس کو دبانے میں آسانی ہوگی ہم اسی سے بنائیں گے تو اب اس میں ہم کیسے بھریں یہ ہم بھرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک جگار لگایا ہے آپ کا پاس نمک کی تھیلی ہے تو آپ اس میں سے بھر کر کے آسانی سے بوتل میں بھر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے میرے پاس بھی نہیں ہے تو میں یہ یہ والی تھیلی لی ہوں جسی سے ہم بوتل میں بھریں گے اس سے آسانی ہوگی بھرنے میں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس میں بھر لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا کٹ لگائیں گے یہاں پر تاکہ جو بھی جو بھی بیٹر ہے آسانی سے بوتل میں بھر سکیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا کٹ لگا دیا ہے اب اس کو ہم بوتل میں بھریں گے یہ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ بوتل میں بھرنا پائی پین بھائے گا ہے آپ کے پاس تو اس سے بھریں اگر وہ نہیں ہے تو نمک کی تھہلی ہے اس سے بھریں کوئی بھی تھہلی لے سکتے ہیں بھرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ تھہلی لیا ہے اس سے بھی آسانی سے یہ ہم بھر لیں گے اس میں جھٹ پٹ سے جلیوی بنانے کا طریقہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر ہم نے بوتل کو بھر لیا ہے اور اب ہم اس میں جنہ پتلی ہمیں جلیوی بنانی ہے آپ مچھیت کے لئے یہاں پر ہم نے کھلا برتن لینا ہے اور اس میں ہمیں دیفائنڈ آئل سے ہم بنائیں گے اور اس میں ہم تیل ہمیں زیادہ نہیں بھرنا ہے نہیں تو ہماری جلیوی اوپر اوپر رہے گی نیچے نہیں جائے گی اسی طریقے سے ہم بنائیں گے جلیوی دیکھیں کنہ آسان طریقہ بوتل سے ہم جلیوی بناتے ہیں کنہ بڑی آسان ہو رہا ہے یہ جلیوی بنانے کا طریقہ کنہ آسان ہے تو ایک بار بوتل سے بھر کر کے ٹرائے کریں بہت ہی اچھے سے ہماری جلیوی بن سکتی ہے یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا تو انہا پتلا آپ کو بیٹر آپ کو رکھنا ہے تب آپ کی جلیوی بہت ہی اچھے سے بنے گی یہ دیکھیں میں نے بوتل سے کتنی بڑیہ سے یہ بن رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں جلیوی ہماری اچھے سے بھول گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم دوسری طرف پلٹ دیتے ہیں جب ایک طرف سکھ جائے گی اس کو ہم دوسری طرف اس طریقے سے کلٹ دے رہے ہیں اچھے سے اب ہمیں ان کو سیکھنا ہے کرکوری کرنا ہے تاکہ کھانے میں جلیوی کرکوری ہوتی ہے تھوڑا سا تو ہمیں اچھے سے اس کو پکا لینا ہے کرکوری سیرسیلی ہماری جلیوی بن کر تیار ہوگی کتنا آسان سا طریقہ ہے جب بھی میٹا کھانے کمان کریں جھٹ پٹ سے آپ کو بنا لینا ہے اور کھا لینا ہے سبھی کو بہت پسند آئے گا اس کو بیٹر کو پھولنے کے لیے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیے سیکھنے دیتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھیں کنی بڑی اسی سیکھ رہی ہے ہماری جلیوی اچھا سا اس میں کلر آ چکا ہے دیکھیں بڑی اسی ہماری جلیوی پک چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر اسے ہمیں جلیوی کا ضروری نہیں ہے کہ جیسے مارکٹ میں بنتی ہیں وہیسے ہی بنائیں جیسے بنیں ہم سے وہیسے ہی بنائیں گے ہمیں ہلوائیوں کی تو حیبیٹ رہتی ہے بنانے کے لیے ہٹا پھٹ سے بناتے رہتے ہیں ہم اس کو کبھی کبھی بناتے ہیں تو انہا ہمیں حیبیٹ نہیں رہتی ہے تو جیسے ہمیں اسے بنتا ہم وہیسے بنائیں گے لیکن جلیوی ہمیں گھر میں ہم بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کھا سکتے ہیں بنا کر گے تو چاسنی ہماری ٹھنڈی ہونی چاہیے گرم نہیں ہونی چاہیے چاسنی میں ہم نے ڈال دیا اس میں دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم اس میں رکھیں گے تاکہ اچھے چاسنی اس میں بھر جائے جلیوی گرم ہے تو دوسرا والا بھی ڈال دیا وہ پکڑا ہے تو ہمیں جلیوی کو دھیمی آج میں سیکھنا ہے اور جب بھی ہم جلیوی ڈالیں دوسرا والا تو ہمیں آج کو دھیمہ کر کے ڈالنا ہے تب ہی ہمارے جلیوی اچھے سے بنے گی تو یہاں پر دیکھیں دوسرا والا بھی اچھے سے سکھ گیا ہے دیکھیں کتنا بڑیہ سے ہمارے جلیوی بن رہی ہے تو یہ کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے جلیوی کو بنا کر تیار کر لیے ہیں کنی بڑیہ سے ہمارے جلیوی گھر پر ڈیر سارا بن کر تیار ہوئی ہے آپ ایک بار جرور سے یہ طریقہ ٹرائے کریں سب کو بہت پسند جلیوی بلکل کرکوری بن کر تیار ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم اس طریقے سے توڑ رہے ہے کتنی اچھی سے ہمارے جلیوی بنی ہے بلکل اندر تک جو چاسنی بھر گئی ہے دیکھ ٹوٹ رہی ہے بلکل خشتہ بن کر تیار ہوئی دیکھ میں دبا رہ رہ چاسنی کتنی بڑیا سے بھری ہے تو اگر آپ کو میری ریس پسند آئی ہو تو بلکل چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں بتانا کیسے لگی ہماری جلیوی تو اسی طریقے سے بنائیں اور سب کو کھلائیں پورے پریوار کو سب کو بہت پسند دیکھیں ڈھیر ساری جلیوی ہم نے گھر پر بنا کر تیار کیا اب بتانے پائیں گے کس کو نے گھر پر بنایا ہے یا پھر ہم نے منگوایا بجار سے کمی اچھی بجار جیسے جلیوی ہم گھر پر بنائے ہیں بن کر تیار ہوئی ہیں تو پھل می رہیں